بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرے پیارے بھائیوں امید کرتے ہیں سب خرید سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں سوزوکی ایوری لے کر حاضر ہوئے ہیں بلکل لو پرائز والی گاڑی کافی دوستو کی فرمایش تھی سوزوکی ایوری کے پر ویڈیو بنائیں تو میں بھائیوں کی خدمت میں یہ گاڑی لے کر حاضر ہوا ہوں اور قیمت بلکل مناسب قیمت میں یہ گاڑی آپ کو مل رہی ہے تو دوستو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں بھائیوں سے رکوست کرتا ہوں جو دوست ہمارے اس یوٹیوب چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا اگر آپ گاڑیوں کے شوقین ہیں تو ہمارے اس سکھیرہ موٹرز یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والی دیگی گھنٹی کو پرس کرنے کے بعد آل پر کلک لازمی کریں تاکہ مزید جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ بھائیوں کو بار وقت اس ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے ویلکم ٹو بیک سکھیرہ موٹرز ہمارے یوٹیوب چینل پر میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا بھائی زلفکار علی سکھیرہ دوستو یہ جو آپ گاڑی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اچھی گاڑی ہے اور مادل ہے اس گاڑی کا اصل یہ مادل ہے جپان کا دو ہزار گیارہ اور دو ہزار سولہ کی یہ امپورٹ ہے اور دو ہزار سولہ کے انڈ میں یہ پاکستان میں امپورٹ کی گئی ہے دو ہزار ستارہ کا یہ نمبر لگا ہوا ہے سزوکی ایوری دو ہزار ستارہ مادل پاکستان کی ریجیسٹریشن ہے اور لاہور کا اس گاڑی کو نمبر لگا ہوا ہے گاڑی کی آپ تسلی کر سکتے ہیں تو اگر دوستو آپ گاڑی کے شوقین ہے تو ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ میں سٹیپ بائی سٹیپ گاڑی کی پرائز گاڑی کی اچھے طریقے سے میں آپ کو تسلی کرواتا ہوں گاڑی میں جو خراش وغیرہ جیدر بھی ہوگی میں بھائیوں کو ضرور دکھاؤں گا آپ دیکھتے جائیے گا دوستو سب سے پہلے میں آپ کو یہ ٹیٹ دکھا رہا ہوں سو سے تقریباً پنتالیس فیصد اوکے ہیں اور بلکل مناسب کم چلی ہوئی گاڑی ہے اور گریلی اسمال میں یہ گاڑی تھی پہلے تو گاڑی کو جو ڈینٹ وغیرہ جیدر سے بھی ہوگا یا کوئی خراش ہوگی وہ میں بھائیوں کو اچھے طریقے سے وہاں سے کلوزنگ کر کے دکھاؤں گا یہ جو ڈریور سیڈ والا دروازہ ہے یہ ڈینٹ نکلا ہوا ہے ڈینٹ پڑا ہوا تھا میرے خیال میں اور جس کو پنجابیوں ہم بولتے ہیں کہ سکہ ڈینٹ کروایا ہوا ہے رنگ وغیرہ نہیں کروایا ہوا یہ ہلکی سی جو میں نے آپ کو دکھا دیا جو ڈینٹ تھا وہ نکلوایا ہوا ہے اس کے علاوہ گاڑی کے آپ کو میں تسلیح کروا رہا ہوں اپنی اوریجنل حالت میں یہ گاڑی موجود ہے بیسٹ فیملی وین ہے دوستو بیسٹ فیملی کار ایسے میرے دوست جن کی فیملی تھوڑی سی بڑی ہے ان کے لیے یہ بہترین کار ہے سیون سیٹر یہ گاڑی ہے دوستو یہ پیشی والے ٹیر کے اوپر بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ نوٹ کرتے جائے گا دوستو کیونکہ میرا کام ہے اصل گاڑی کی تسلیح کروانا جو گاڑی میں کمی پیشی ہوگی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا جو گاڑی میں خصوصیت ہوگی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہو گیا نا میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھائی کسی دوسری سیٹی سے سفر کر کے آئے اور آگے سے آپ کو کچھ اور چیز دیکھنے کو ملے ایسے میرے بلکل دماغ میں ایسی سوچ نہیں ہوتی میرا ارادہ جو میرا طریقہ ہے اصل یہی ہے کہ میں آپ بھائیوں کو آپ کے گھر میں ہی گاڑی دکھاؤں اچھے طریقے سے جو میں چیز آپ کو ویڈیو میں دکھا دوں انشاءاللہ وہی چیز موقع پر جب آپ آئیں اس میں کسی قسم کی تبدیلی کوئی چینجنگ بلکل نہیں ہونی چاہیے دوستو یہ بیسٹ فیملی کار ہے اور مقصد کہ بڑی فیملی کے لیے بہترین یہ وین ہے سیون سیٹر گاڑی مزید یہ آپ کنڈیکٹر سیٹ دیکھ سکتی ہیں اور یہ خراش لگی ہوئی ہے ایک لکیر ہلکی سی ڈینڈ بغیرہ نہیں ہے بلکل لیکن رنگ میں تھوڑی سی پریشانی ہے گاڑی کی میں انشاءاللہ بھائیوں کو اچھے طریقے سے تسلیح کرو ہوں گا دوستو اس گاڑی کو لاہور کا نمبر لگا ہوا ہے پاکستان کی یہ دو ہزار ستانہ کی ریجسٹریشن ہے اصل مارڈل ہے دو ہزار گیارہ بٹا دو ہزار سولہ کی امپورٹ اور دو ہزار ستانہ کا نمبر لگا ہوا ہے بلکل مناسب قیمت میں یہ مل رہی ہے گاڑی آپ کو اگر آپ سوزوکی ایوری یہ گاڑی لینے کے شوقین ہے تو ویڈیو کو اندھر تک ضرور دیکھتا رہے گا میں آپ کو رابطہ نمبر گاڑی کی پرائز اور لوکیشن وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں گاڑی کی ٹیروں کی جو صورتحال ہے تقریبا آپ فیفٹی پرسنٹ سمجھ سکتے ہیں حاضر موقع پر نہ بھی دلوائیں تو کام تو چل جائے گا لیکن فیفٹی پرسنٹ ٹیروں کی کڈیشن ہے اور ایکسیڈنٹ کی گاڑی کی ہے بلکل گارنٹی اور مزید آپ دیکھ رہے ہیں گاڑی کی بیک لوگ دوستو اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو یار مہربانی فرما کر ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور جو دوست ہمارے اس یوٹیوب چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں یہ گاڑی کا ڈیش بورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا میلج بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ گاڑی کتنے کلومیٹر گاڑی یہ چلی ہوئی ہے بیلکور صاف شفاف حالت میں یہ گاڑی کا ڈیش بورڈ موجود ہے پاور وینڈو ہیں اس گاڑی کے اور یہ کنڈیکٹر سیڈ والا دروازہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں فرنٹ والا سیٹوں کی حالت بھی ٹھیک ہے ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ میں آپ کو گاڑی مکمل اچھے طریقے سے دکھاتا ہوں ڈیش بورڈ بھی دکھاتا ہوں میٹر یہ کتنے کلومیٹر گاڑی یہ چلی ہوئی ہے میں آپ بھائیوں کو اچھے طریقے سے گاڑی کی تسلی انشاءاللہ کرواؤں گا اور گاڑی کی پرائز وغیرہ لوکیشن رابطہ نمبر وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ گاڑی کے اندر جو سیٹیں بیک سیڈ میں لگی ہوئی ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ مارڈلوں میں یہ درمیان والی سوفہ سیٹیں بھی آئی ہیں لیکن یہ جو مارڈل ہے اس میں پھٹا سیٹ ہے اور سب سے انڈ والی سیٹ بھی لگی ہوئی ہے گاڑی کی سروس نہیں ہوئی ویسے بس کھڑی ہوئی ہے اوریجنل جو اپنا جیک پانہ راد ہر چیز گاڑی کا موجود ہے گاڑی کے ساتھ دوستو آپ گاڑی کی تسلیح کرتے جائے گا کافی دوستوں کی مجھے کالے آ رہی ہیں کافی دونوں سے سزوکی ایوری کے حوالے سے تو میں سپیچلی آج آیا تھا سزوکی ایوری کی ویڈیو بنانے کے لیے تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں لوکیشن ہے ہماری عارف والا اور عارف والا دوستو ساہیوال سے ہے چالیس پنتالیس کلومیٹر کے فاصلے پر پاک پتن شریف سے ہے پنتیس کلومیٹر اور بہاون لگر سے یہ پنتالیس چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر یہ عارف والا کی لوکیشن ہے چھوٹا سا شہر ہے عارف والا چھوٹا بھی نہیں ہے اور یہ گاڑی کا ڈیش بورڈ آپ دیکھ رہے ہیں بلکل اریجنل حالت میں اس گاڑی کا ڈیش بورڈ مجود ہے اور قیمت بھی بلکل ہوگی اس گاڑی کی بلکل مناسب قیمت میں یہ گاڑی آپ کو مل رہی ہے ارجنٹ فور سیل ہے اور یہ گاڑی کا آگے والا بونٹ سسٹم دیکھ رہے ہیں اور بلکل اپنی اریجنل سیلوں میں یہ گاڑی موجود ہے مزید رابطہ نبر میں اوپر سکرین پر دے دیتا ہوں آپ ہم سے ڈریٹلی رابطہ کر سکتے ہیں کوشش کیا کریں یار وارس اپ اسی نبر پر بنا ہوتا ہے وارس اپ پر رابطہ کریں گے تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے مزید میں آپ کو گاڑی کا ڈیش بورٹ بھی دکھاتا ہوں کتنے کلومیٹر یہ گاڑی چلی ہوئی ہے میں آپ کو انشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے کلومیٹر یہ گاڑی چلی ہوئی ہے اب بات کر لیتے ہیں اصل مدے کی دوستو اس گاڑی کی جو پرائز ہے ڈیمانڈ رکھی گئی ہے گیارہ لاکھ ساٹھ ہزار رپے اس گاڑی کی ڈیمانڈ ہے بلکل مناسب قیمت ہے ہو سکتا ہے موقع پر تھوڑی بہتی کمی پیشی کی گنجائش ہو جائے گی تو دوستو ویڈیو کیسی لگی یہ گاڑی کتنے کی ہونی چاہیے نیچے کومنٹ بکس میں ضرور بتائیے گا میرے خیال کے مطابق ان دوستوں نے گاڑی کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ مناسب رکھی ہے موقع پر کمی پیشی بھی ہو جائے گی دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ بھی کر لیں ملتے ہیں ناست ویڈیو میں اسلام علیکم